اسلام علیکم میں ہوں محمد اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹسن انفو یوٹیوب چینل آج ہم بات کریں گے پرانے بخار کے بارے میں جو کہ میٹسن کے استعمال کے دوران تو ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن پھر بعد میں ایک دو دن بعد دوبارہ ہو جاتا ہے یا پھر ایسا بخار جس سے دن کو آرامہ ہو جاتا ہو لیکن رات کو ہو جاتا ہو بخار یا پھر رات میں آرامہ جاتا ہو تو دن میں بخار ہو جاتا ہو تو ایسے پرانے بخار کے علاج کے لیے اس وقت یہاں ٹیبل پر موجود ہمارے پاس بہت ہی بہترین میٹسن موجود ہے جو کہ اکثر ڈاکٹر حضرات ریکمنٹ کرتے ہیں تو اس کے بارے میں آج ہم تفصیلی بات کریں گے تو ویورس ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ پر چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیئے گئے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو اس ویڈیو کی مکمل سمجھا سکے تو ویورس بخار ایک ایسی حالت ہے جس سے انسان کے جسم کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے اور جسم تپنے لگتا ہے اور اس کے ساتھ انسان کے جسم میں شدید درد بھی ہونے لگتا ہے جس سے پھر انسان شدید ناغواری اور تکلیف محسوس کرتا ہے بخار میں انسان کے جسم کا درجہ حرارت جب 37 دگری سنٹی گریڈ سے بڑھ جاتا ہے تو اسے بخار کی حالت شمار کیا جاتا ہے جبکہ اگر بخار کی اکائی کو فارن ہائٹ سنٹی گریڈ میں ماپا جائے تو 98 فارن ہائٹ سنٹی گریڈ سے اوپر بھی بخار شمار کیا جاتا ہے جبکہ انسان کے جسم کی درجہ حرارت کے برداشت کرنے کی آخری حد 37 سنٹی گریڈ سے لے کر 44 سنٹی گریڈ تک ہوتی ہے اس کے پرعکس اگر بخار کی اکائی کو فارن ہائٹ سنٹی گریڈ میں ماپا جائے تو پھر انسان کے جسم کے درجہ حرارت کو برداشت کرنے کی حد 99 فارن ہائٹ سنٹی گریڈ سے لے کر 107 فارن ہائٹ سنٹی گریڈ تک ہوتی ہے انسان کے جسم کو درجہ حرارت اگر 44 سنٹی گریڈ یا 106 فارن ہائٹ سنٹی گریڈ سے اوپر چلا جائے تو اس کے خط اٹاک نتائج ہو سکتے ہیں اس سے انسان معذور بھی ہو سکتا ہے یا پھر انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے اگر آپ کو بخار ہوا ہے اور آپ کے جسم کا درجہ حرارت مسلسل بڑھ رہا ہے تو فوراں تازہ پانی سے نہائیں یا پیشانی ہاتھوں یا پیروں پر گیلا کپڑا پھیرتے رہیں اور جلد اور جلد کسی اچھے سے ڈاکٹر کو چیک کروا کر میٹسن استعمال کریں تو اگر آپ کو بخار ہو رہا ہے جسم بار بار گرم ہو جاتا ہے اور جسم میں درد ہو جاتا ہے اور جسم تپنے بھی لگ جاتا ہے اور پھر آپ نے ٹیبلٹس بھی لی ہیں تو اگر آپ کو بخار ہو رہا ہے جسم بار بار گرم ہو جاتا ہے اور جسم میں درد بھی ہو جاتا ہے اور جسم تپنے لگتا ہے اور پھر آپ نے ٹیبلٹس بھی لی ہیں لیکن پھر بھی آرام نہیں ہو رہا ہے تو ایسے بخار کے انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے اکثر ڈاکٹر حضرات یہ والی میٹسن استعمال کرواتے ہیں جو کہ بہترین میٹسن ہے جو کہ اس طرح کے بخار کو فوری طور پر اور ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتی ہے تو آئیے اس کے استعمال کے بارے میں جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ والی میٹسن کون سی ہے تو پہلے نمبر پر اس طرح کے بخار کے انفیکشن کو توڑنے کے لیے اکثر ڈاکٹر حضرات آکسیڈل انیکشن سیف ٹریکزون سوڈیم فائیو ہنڈرڈ میلی گرام جو ہے نا آئی ایم اس کے ساتھ جو ہے نا ڈیکسی میتسون انپیول وان سی سی جو ہے نا ملا کر گوشت میں لگا دیتے ہیں جس سے اس طرح کا بخار کا انفیکشن جو ہے نا فوراں ٹوٹ جاتا ہے اور بخار سے آرام ہو جاتا ہے اس کے ساتھ پانی کے ساتھ کھانے کے لیے بھی میٹسن ریکومنٹ کرتے ہیں جو کہ لیفلاکس بڑوں کے لیے فائیو ہنڈر میلی گرام ایک گولی صبح شام کی بنیاد پر تین دن تک استعمال کرواتے ہیں اور اس کے ساتھ پانیڈول ایکسٹر ٹیبلٹ کی بڑوں کے لیے دو گولیاں صبح دو دبہر دو شام کی بنیاد پر تین دن تک استعمال کروائے جاتی ہیں تو یہ میٹسن بہت ہی بہترین میٹسن ہے جو کہ اس طرح کے پرانے بخار کی انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے اس کو توڑنے کے لیے یہ بہت ہی بہترین میٹسن ہے اور اس میٹسن کا تین دن تک استعمال کرنے سے اس طرح کا پرانا بخار فوری طور پر اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے تو یہاں پر اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ اس ویڈیو سے مطالق اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو نیچے کمیٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے ضرور دیجئے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی انفارمیٹی ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز آپ تک پہنچتی رہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ